ایک کڑوی گولی سی لیکن نگلنا پڑتی ہے پاکستان کا موجودہ معاشی دھانچہ اور معاشی نظام نہیں چل سکتا یہ ایک یونیورسل ٹرث ہے تو یہ بھارت کے ساتھ ٹریڈ کرنے میں کیوں عمران خان صاحب جو ہیں وہ ڈر جاتے ہیں اور جس طرح کی ابھی کرائشز سے ہم گزر رہے ہیں اور اس کرائشز میں جس طرح بیماریوں نے آنا ہے اور آ گئی ہیں اور انہیں پوٹن ہے یہ دیکھو کہ سی او پہ سی او بنتے جا رہے ہیں ہندوستان کے اور اور ورلڈ کی چیخ رہی ہے کہ پاکستان بترین ڈیزاستر کو فیز کر رہے ہیں بترین ڈیزاستر کو اور جس میں انسانی امواد کے علاوہ سب کچھ تباہ ہے ہمارے ملک اگزامپل ہیں کہ ابھی جب فلڈ آیا ہے بہت زیادہ تو وہاں پہ کسی کو پتا ہے کہ ہائیجینک میئرز لینے ہیں ہمارے پولیٹیشنز کے اتنے زیادہ ایجوگیٹڈ ہیں کہ ان کو پتا ہے کہ وہاں پہ فیمیلز بھی ہیں ان کو بھی کچھ نہ کچھ ہے جنیک میئرز کی ریکوائرمنٹ ہے جو حیدر سے بچنے کی دوائی ہے جو بخار سے بچنے کی دوائی ہے جو ملیریہ سے بچانے کی دوائی ہے دے دو اگر یہ لوگ زندہ رہے یہ ملک رہا تو تمہیں مل جائے گا پاکستان اس وقت دو رائے پہ کھڑا ہے بڑی مشکل حالات سے ہم گزر رہے ہیں ماشی طور پر اس فقط ہم بنگلہ دیش سے بھی بہت پیچھے ہیں پاکستان کی گورنمنٹ کو یہ بات سمجھ آئی یا نہیں کہ انڈیا کے ساتھ ٹریٹ کرنے کے علاوہ ان کے پاس کوئی آپسن نہیں ہے پاکستانی میڈیا کو یہ بات اچھے سمجھ میں آ چکی ہے کہ یدی جلدی سے جلدی انڈیا کے ساتھ ٹریٹ اوپن نہیں کیا گیا تو پاکستان کے لوگ بہت بری طریقے سے سفر کرنے والے ہیں جہاں ایک اور پاکستان میں انفلیشن دن دگنا راج چوکنی فیل رہا ہے وہیں دوسری اور پاکستانی گورنمنٹ آئی ایم ایف اور دیش و دیش میں بھیق مانگتی بھی گھوم رہی ہے پاکستانی گورنمنٹ اپنی جد میں انڈیا کے ساتھ ٹریٹ بند کر کے پیاج اور آلو جو دوبائی سے منگا رہی ہے جہاں پوری دنیا کو پتا ہے کہ انڈیا سے دوبائی میں انپورٹ ہو کے پاکستان جا رہا ہے یہ دبل سے ٹریپل کوشلی پڑتا ہے یہ دیکھتے ہوئے پاکستانی میڈیا اپنی ہی گورنمنٹ کو سجیسن دے رہی ہے کہ پلیز انڈیا کے ساتھ ٹریٹ اوپن کر دیا جائے اس ویڈیو پر آپ کا کیا اوپینین ہے پلیز کمنٹ میں سیئر کیجئے گا ویڈیو اچھا لگے تو لائک اور سیئر کرنا نہ بھولے گا جائے ہند جائے بھارت اگرے تین مہینوں کے لئے جہاں سے بھی ہمیں سستی چیزیں مل سکتی ہیں بلکل لینے چاہیے بلکل لینے چاہیے یہ میرے ملک کے عوام کی ضرورت ہے ان کو بھوکے نہیں بننا اگر وہ بھوکے مرتے ہیں تو ہم تمام لوگ بحثیت قوم ذمہ دار ہوں گے اب دیکھیں کہ پاکستان دنیا میں وعد ملک ہے جو اسلام کے نام پر بنا ہے اور ایک نظریہ کی بنیاد پر مرض وجود میں آیا ہے اور جس کا نظریہ تلاہیلہ اللہ محمد رسول اللہ ہم اس لئے پیچھے ہیں ہمارا بھی تو نام آ سکتا ہے کہ ایکنومیکل لیول کی اوپر کے ہم نے بھی بیٹ کی ہے کسی کو لیکن نہیں ہماری اکانومی جب ملک میں رہتے ہوئے سٹیبل نہیں جا رہی ہے جب ہمارے حکمران اس جس کو سٹیبلٹی میں نہیں لے کے جا رہے ہیں اگر بھوک ننگ اس حد تک بڑھگی جس سے اس علم میں آرہی ہے مقامی پرس سے اور بینکورم پرس سے اس بات کو آپ پھر اگنور نہیں کر سکتے کہ لوگ چھڑکوں پر آکے چھیندی نہیں چھیندی نہیں کرتے بالکل اگر آپ کو گندم ختم ہو رہی ہے گندم کے ذخائر آپ کے بیگے ہیں مویشی آپ کے مر رہے ہیں چارہ آپ کے پاس ہے نہیں ہے سبزیاں منی مل رہی ہیں پھلوں کے باغات پورے کے پورے تباہ ہو گئے ہیں اور کارٹن کا ایریا جو یہاں پہ کارٹن سے بہت بڑی ہیوی تبکوں کرتے تھے وہ ہتم ہے تو لوگ کیا کہیں گے پھر اور پھر اچھا بڑے بچسمتی کی بات ہے کہ لوگ اس لیے کے ٹرپ ہوئے کہ ان کو کچھ مدد پہنچ بھی نہیں لگی میں نے آج بھی ٹویٹ کی ہے کہ حرام ہوگی وہ کھانا اس امداد میں سے تکھا بھی لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ اقتصادی معاملات پر ہوتی ہے اور یاد رکھیں جب اقتصادی بنیاد پر سیول انریسٹ ہوئی اور عوام اس میں پانٹسپیٹ کریں گے پھر وہ یہ نہیں دیکھتے وہ مر رہے ہیں وہ آرڈی مر رہے ہوتے ہیں آرڈی ان کے بچے بہنیں مائیں بیگی ہوتی ہیں ان کی لاشیں نہیں مل رہی ہوتی تو پھر ان کو پروانی ہوتی کہ انڈ ریزلٹ کیا ہوگا تو ہوگا کیا وہ قریب کے دھیاتوں سے نکل کے چھوٹے شہروں پہ اور چھوٹے شہروں سے نکل کے بڑے شہروں پہ بھی حملہ آور ہو سکتے ہیں کیونکہ ان کو نظر آتا ہے کہ یہ شہر کے سٹوڑ کے اندر سارا مال پڑا ہے اور میرے گاؤں میں تو گندمی نہیں ہے یہ ایک سیچیویشن ہے جو میں دیکھ رہا ہوں اللہ کرے ایسا نہ ہو لیکن اس سیچیویشن سے بچنے کے لیے کیا کرنا چاہیے آپ لوگ آلم بیٹھے ہیں میرے گیت پڑھے کے لوگ ہیں تو ہمیں بطور قوم اس وقت سیاست تو کیا ہر چیز بھول جانے چاہیے ہم تو یہاں بیٹھے ہیں ہمیں لاہور شہر کے اندر چاہیے جی وہ بجلی آ رہی ہے لوڈ شیڈنگ ہو لے لیکن بجلی بھی آ رہی ہے ہمارے ایسی بھی چل رہے ہیں ہم نے کپڑے بھی سا پہن رکھے ہیں ہمیں کھانے کو بھی لینا ہے ہمارے بچے سکول بھی جا رہے ہیں لیکن پاکستان اس وقت جس بہران سے دو چار ہے اس کو آپ اگر تشبیح دیں گے تو خدا نہ خاصتا خدا نہ خاصتا یہ 47 والا معاملہ ہو گیا جاوید یہ جنہوں نے بات کی اور یہ پہلے بھی ہم نے 2006 میں بھی دیکھا اس کے بعد فلڈ جنٹے آپ کے پاس ڈسپرسمنٹ کا کوئی کوئی موڈیول ہے پی جے یہی بدقسمتی ہے کہ پوری دنیا کلائمیٹ چینج کے اوپر بات کر رہی تھی شور مچا رہی تھی اور ہم سو رہے تھے اور انڈیا میں میں نہیں سمجھتا کوئی کام کر رہا تھا میں ان کی جو لاس رپورٹ پڑھی ہے اس رپورٹ میں ان کے پاس جو فنڈز اویلیبل تھے جو ڈیویلمنٹ کے تھے کا معاملہ ہو گیا ہے اب اس معاملے کو ابھی کیسے کنٹرول کرنے اور آنے والے وقت میں کیسے کیٹرنگ کرنی ہے یہ سب سے امپورٹنٹ ہے کیونکہ باقی تو ابھی ساری گفتگو ہو گئی کہ بے روزگاری بڑھے گی اور بیماری ہیں جس لیول کیا بھی ہونی ہیں اور ہو رہی ہیں ان کو عدویات تک نہیں پہنچ پا رہی اور سب سے امپورٹنٹ چیز جو بچوں کو اس وقت اور عورتوں کے مسائل انہیں ریاض میں ہیں جہاں ان کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں ہیں یہ وہ مسائلیں جن کو ہمیں امیجیٹل کیٹرنگ کرنی پڑے گی اور ایک اور امپورٹنٹ چیز میں دیکھ رہا تھا کہ دو ہزار دس کے مقابلے میں جو اس وقت ریلیف پروگرام چل رہے ہیں اس کے مطابق ہے ہی نہیں ابھی بھی تو باہر سے جو بھی بیرونی امداد آنی ہے جتنی بھی آنی ہے ہمیں وار فوٹنگ پہ سب کوئی کٹھا ہونا پڑے گا اور تمام پلٹیکل پارٹیز کے لیڈرز کو لیڈ کرنا پڑے گا اور جن جن کے حکومتیں ہیں خاص کر کیونکہ جس کا لیڈر جس ہیریہ میں جائے گا ادھر کچھ نہ کچھ کام ضرور ہوگا سوال بنیاد یہ نہیں ہے کون کیا کرتا ہے سوال ہے ہاؤ ٹو ریچ کوئی منیجمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس ہاؤ ٹو ریچ ہمارے پاس کسٹی نہیں ہے ہمارے پاس ہلی کاؤپرز نہیں ہے ہمارے پاس جو پھلا کے بورٹ پڑے جاتی ہے وہ نہیں ہے ہمارے پاس کوئی منیجمنٹ نہیں ہے بارش کے اندر پانی کے اندر چولہ کون سا استعمال کرنا ہے کیرپسین کہاں سے لکھے جانی ہے گیس کے چولے لے جانے لے جانے ٹینٹ جو ہم لوگوں کو دے رہے ہیں اور لوگ ٹینٹ کہاں لگائیں گے پانی میں لگائیں گے یہاں تک محدود رہے ہیں تجویزیں اس پر بائیں بولیں آجا کہ علمیہ پر علمیہ ہے بعض دکھاں جو مقانات پانی میں ڈوبے ہوئے ہیں مکین چھوڑنے کو تیار نہیں کیوں اب یہ بات ہمیں آن سکرید کرنی چاہیے کیونکہ لوٹے رہے آگئے ہیں لوٹے رہے بھی آگئے ہیں وہ گھروں سے سمار اٹھا کے لے کے جا رہے ہیں اس وقت کہ کسی کا صندوق اٹھا لیا ساری مجھے بتایا گیا کہ ٹرک جو جا رہے ہیں رسے میں ٹرک لوٹے جا رہے ہیں جو اندار کے جا رہے ہیں جو لوٹے ہیں مختلف بینور قوامی خبرسان آجنسیوں کے نمائندہ کو میں نے خود دیکھا ہے کل خاص طور پر میں میں زیادہ بر کرتا رہا ہمارے اپنے نمائندہ جا گئے ہوئے ہیں میں ایک اپیل بھی کروں گا اس کے بعد چھوٹی سی وہ یہاں سینے تک پانی ہیں ان کے اور وہاں رپورٹنگ کر رہے ہیں اور لوگ وہاں موجود ہیں وہ نہیں اترے ہوئے چلی صاحب اس وقت جو جسیریہ میں پانی دیں اور اس وقت جب دیٹوٹل سپورٹو دی آمی آفرکسان اور ہی کے علاوہ اور دی ریجر اور پولیس اور آل دیپارمنٹس آفرکس آل دی اسٹیٹ چھوٹ کم فورٹ اور ہمیں پوری وارفرنگ میننل پر چاہیے لیکن ایک میں روکیسٹ کرنا چاہوں گا پوری قوم سے اپنے پروبام کی ذاتر سے کہ اس وقت مچھر جو ہے وہ سب سے اہرہ سنگین مسئلہ فوری ادرس کرنا ہے خدا کے لئے لوشنز سپری عدویات اسو والے سے سٹی نیوز نیٹورک کے آفرکس میں بھی جمع ہو رہی ہیں اب چین اور انڈیا کے درمیان باسٹر کی جنگ ہوئی ان کی زیادہ فلمیں جو ہیں وہ چین کے ساتھ جنگ پر بنی ہوئی ہیں آپ کے سامنے ہیں بڑا معاملہ ہوا اچھا پچھلے دنوں پچھلے دنوں ایسکلیشن ہو گئی اور اتنی زیادہ ہو گئی کہ یہ لگنے لگا کہ یہاں پر کوئی نہ کوئی خدا نہ خاصتا کنفلیکٹ ہو جائے گا پھر چین نے بارڈرز پر ایسیو فور اینڈر لگا لیے رشیہ سے لے کر وہ سسٹم ہوتا ہے مزایل کو روکنے کا وہ لگا لیے اس سے تک خطرہ بڑا پھر ہم نے دیکھا کہ سپر پار امریکہ کے جو ادھرہ ہیں وہ انڈیا کے دورے کرنے شروع ہو گئے تو اس طرح کی بھی سوزہ رہی لیکن ٹرےڈر کتے ہیں دونوں کے درمیان مور دن ایٹری بلین ڈالر بلکہ اس سے بھی زیادہ بلکہ اس سے بھی زیادہ آپ کو ٹرےڈ اور اسے پرنسپل سٹینڈ کو پی جو آپ کا انڈیا کے ساتھ پرنسپل سٹینڈ ہے آپ اس پہ ڈیوی اٹ نہیں ہونا چاہیے جہاں تک پاکستان کے نیشنل انٹرسٹ کا تعلق ہے اس کرائیسز میں جن چیزوں کی ضرورت ہے اگر ٹرےڈ اوپن ہوتی ہے تو میرا نہیں خیال ہوتی اگرے تین مہینوں کے لیے جہاں سے بھی ہمیں سستی چیزیں مل سکتی ہیں بلکل لینے چاہیے ہمیں لینے چاہیے یہ میرے ملک کے عوام کی ضرورت ہے ان کو بھوکا نہیں بڑنا